بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس سکھیں گے اس میں پہلے ہم نے انڈیفینیٹ کی تینوں ٹائپس اور کنٹینیوز کی بھی تینوں ٹائپس ہم نے کر لی ہوئی ہیں آج ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کریں گے اس کے سمپل سنٹنسز اس کی سب سے پہلے تو دیکھیں گے اردو میں پہچان کیا ہے اردو میں اس کی پہچان ہے اس میں کسی بھی کام کا ہونا جا کرنا موجودہ زمانے میں مکمل ہو اسے فیلحال مکمل کہتے ہیں جیسے ابھی اس نے کام کیا ہے کام کر لیا ہے اس وقتی مکمل ہو تو اس کو کہتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اس کے سادہ فکرے بنانے کے لیے فکرے کے آخر میں اس طرح کے لفظ آتے ہیں جیسے دو طرح کی اس کے لفظ آتے ہیں جیسے چکا ہے چکی ہے چکے ہیں یا لیا ہے لی ہے کیا ہے اس طرح کے آتے ہیں وہ پڑ چکی ہے ہم کھا چکے ہیں لڑکے بھاگ چکے ہیں ہم نے کھا لیا ہے ہم نے کھیل لیا ہے انہوں نے لکھ لیا ہے اس میں اور پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس میں یہ فرق ہے اس میں ہم نے کھیل لیا ہم نے کھیل لیا پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہے ہم نے کھیل لیا ہے یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے اس میں helping verb لگتے ہیں has اور have he, she, it اور ہر singular noun کے ساتھ every singular noun اس کے ساتھ لگاتے ہیں ہم has اور I, who, who, they اور ہر plural noun کے ساتھ ہم have لگاتے ہیں اور اس میں verb کی third form لگاتے ہیں verb کی third form اور has, have کے ساتھ sentence کو بنانا کیسے ہے formation of sentence کس طرح سے ہے سب سے پہلے ہے subject پھر has یا have میں سے کوئی ایک لکھیں گے ہم subject کے حساب سے singular ہے تو has لکھیں گے plural ہے تو have لکھیں گے verb کی third form لکھیں گے پھر پھر اس میں object اور اس کے بعد full stop اس میں examples ہیں چاند غروب ہو چکا ہے the moon has set moon اس میں subject ہے singular ہے تو اس لئے ہم نے has لکھا ہے set اس میں verb کی third form ہے the moon has set چاند غروب ہو چکا ہے بچے سو چکے ہیں the children have slept children کیونکہ plural ہے تو اس لئے ہم نے has کی جگہ پہ have لکھا ہے sleep کی third form slept ہے the children have slept بچے سو چکے ہیں اس نے سبق یاد کر لیا ہے وہ سبق یاد کر چکا ہے یا اس نے سبق یاد کر لیا ہے he has learned the lesson he اس میں singular ہے کیونکہ singular subject ہے یہ والا singular noun ہے تو اس کے ساتھ ہم نے has لکھا ہے he singular کی وجہ سے has لکھا ہے learn کی third form learned ہے the lesson اس میں object ہے he has learned the lesson اس لڑکی نے کہانی لکھ لی ہے یا وہ لڑکی کہانی لکھ چکی ہے that girl has written the story that girl has written the story لڑکوں نے گونسلے سے انڈے چھرا لیے ہیں the boys have stolen eggs from the nest لڑکوں نے گونسلے سے انڈے چھرا لیے اتنا اگر ہوتا تو یہ ہوتا past indefinite اب یہ ہے چھرا لیے ہیں تو یہ present perfect answer لڑکوں نے گونسلے سے انڈے چھرا لیے ہیں the boys have stolen eggs from the nest team میں match کھیل چکی ہیں the teams have played the match the teams have played the match عدالت میرے حق میں فیصلہ دے چکی ہے the court has given the decision in my favor the court has given the decision in my favor board نے نتیجہ کا اعلان کر دیا ہے the board has declared the result the board has declared declare کی second form third form declared the result گڑی چار بجا چکی ہے the clock has struck four the clock has struck four امیدوار پرچہ حل کر چکے ہیں the candidates have solved the paper solve کی تھرڈ فاہ میں solved the candidates امیدوار the candidates have solved the paper principal نے طلبہ کو اصناد دے دی ہیں the principal has given the certificates to the students the principal has given the certificates to the students چور گھر میں نکب لگا چکے ہیں the thieves have broken into the house چور گھر میں نکب لگا چکے ہیں the thieves have broken into the house چوہوں نے دیواروں میں بل بنا لیے ہیں چوہوں نے دیواروں میں بل بنا لیے ہیں the rats have made holes in the wall the rats have made hole in the walls make کی تھرڈ فاہ میں made موسم برسات شروع ہو چکا ہے the rainy season has set in the rainy season has set in rainy season اس میں سبجیکٹ ہے has کیونکہ سنگولر ہے سیزن rainy season یعنی کہ ایک سیزن کا ذکر ہو رہے ہیں سنگولر ہے تو ہم has لکھیں گے set اس میں تھرڈ فاہ میں set in شروع ہو چکا ہے the rainy season has set in موسم سرما ختم ہو چکا ہے the winter has come to an end اس کی تھرڈ فاہم کم ہے کم came کم تھرڈ فاہم بھی کم ہی ہے the winter has come to an end ہم نے دعوت قبول کا لی ہے we have accepted the invitation we have accepted the invitation پودے بڑھ کر درخت بن چکے ہیں پودے بڑھ کر درخت بن چکے ہیں the plants have become rich the plants have become rich فوج نے قلعے پر قبضہ کر لیا ہے the army has captured the fort آرمی singular noun ہے یہ تو اس کے ساتھ ہم has لکھیں گے captured capture کی وہ تھرڈ فاہم ہے captured قبضہ کر لیا ہے the fort قلعہ the army has captured the fort match بغیر ہارجیت کے ختم ہو چکا ہے the match has ended in a draw the match has ended end کی تھرڈ فاہم ended in a draw ہم بندوق چلا چکے ہیں we have fired the gun we have fired the gun ہم نے کام ختم کر لیا ہے we have finished the work اب we plural ہے کیونکہ تو ہم اس کے ساتھ have لگائیں گے we have finish کی تھرڈ فاہم ہے finished یہ اس میں work کی تھرڈ فاہم لگائی ہم نے the work work اس میں object ہے we have finished the work ہم نے کام ختم کر لیا ہے جہاں ہم کام ختم کر چکے ہیں